السلام علیکم ورحمت اللہ یہ بات ہے آج سے آٹھ نو سال پہلے کی جب میں کوئی سولہ سے دارہ سال کا ہوا کرتا تھا اور میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا جب میں نے جو میں طلبہ اسلام میں شمولیت اختیار کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا پرائیم فوکس تھا اس وقت کیونکہ ہسٹری پڑھنے کا شوق تھا تو تمام نصوبوں کے بارے میں میں نے پڑھنے کی کوشش کی جب میں نے بلوچستان کے بارے میں ریسرچ کی تو گوگل پہ تو بلوچستان کے بارے میں کم اور ازاد بلوچستان کے بارے میں زیادہ چیزیں مجھے دکھائی گئیں تو میں بالکل چونگ گیا کہ یار یہ کیا کوئی نیا ملک بننے جا رہا ہے یا کیا سلسلہ بن رہا ہے اور جب اس کی گہرائی میں گئے تو تب اندازہ ہوا کہ انڈین پروپاگنڈا was at its peak تو میں نے سوچا کہ پرائیم فوکس میرا یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اب اس انڈین پروپاگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی کوشش کریں اب سوشل میڈیا سے ہم نے شروع کیا کچھ ٹویٹر کے کچھ فیس بک کے ہمارے دوست عباب تھے یوٹیوبرز تھے ان لوگوں کے ساتھ ملکے سے کاؤنٹر کی لیکن میں نے کہا نہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو نفرت ہے وہ لوگوں کے دلوں تک سرائیت کر چکی ہے اور وہ نفرت ڈالی گئی ہے پاکستان کے خلاف اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا میں نے وفاقی اردو یونیورسٹی اسلامباد اور نیشنل پریس کلپ اسلامباد اور اس کے ساتھ ساتھ کرتے کرتے ہیں پورے پاکستان میں ایسے سیمینارز کرائے ریلیاں جلسے وغیرہ کرائے جس میں میں نے کوشش کی کہ ایسے بلوجستان کے ہیروں کو بلایا جائے جو کہ آپس میں تو سیاسی اختلاف رکھتے لیکن پاکستان کے لیے ہمیشہ قربانی دینے کو تیار ہیں اور یہاں کی لسٹیں اکٹھی کی کہ جتنے بچے بلوجستان سے تعلق رکھتے ہیں پنڈی اسلامباد کی انیورسٹیز کالیجز میں ان سب کو بلایا جائے اور ان کے سامنے بٹھایا جائے اور وہ بتائیں کہ اصل مسائل کیا ہیں اور کون پروپاگنڈا کر رہا ہے اور کون یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو سارا ظلم پنجابیوں نے کیا یا کس نے کیا اس ساری چیزیں کو کاؤنٹر کیا گیا اور الحمدللہ مجھے یہ فخر سے کہنا پڑتا ہے میں کہہ سکتا ہوں فخر سے کہ I was the first one from پنجاب دو ہزار چار سے دو ہزار پندرہ تک جتنی وہاں پر اینار کی پھیلی اس کے بعد میں واحد مندہ تھا جو کوئٹا گیا اور قومی پرشم ریلی ہم لوگوں نے نکالی میرے کلاس فرز نے ولال کاکڑ اور ہم سب نے مل کے ہمارے تقریب میں گیریزن اکیڈمی کوئٹا میں دو سال پڑا بھی تھا when my father was posted there یہ دو ہزار پانچھے کی بات تھی تو سارے پرانے دوست جو تھے کوئی وہاں پر political family سے بھی تعلق رکھتے تھے بعد میں ہم سارے جب بڑے ہو گئے کوئی ستارہ اٹھارہ سال کے ہو گئے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ وہاں پر اس طرح کی ریلی نکالیں کہ اس میں پشتون بلوچ پنجابی سندھی اور یہ سارے کشمیری بلتستانی سب اکٹھے ہوں تو اس سے کوئی سیاسی رنگ نہ دیا جائے صرف پاکستانی پرشم کے سائط علیہ ہم کوئٹا میں اس طرح کریں اور اس وقت یہ میں جانتا ہوں کہ جو death threats ہمیں ملا کرتی تھیں بی ایل اے کی جانب سے بی آر اے کی جانب سے بی ایس او کی جانب بی ایس او آزاد کی جانب سے بی ایل ایف کی جانب سے وہ ہم بہتر جانتے ہیں خیر ہم نے وہ اس وقت اتنا publicize سے نہیں کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے عوام کا مرال ڈاؤن ہوتا تھا تو خیر وہ سارا کیا اسلام آباد میں ہم نے سارے اس ایمین آرز کیے لوگوں کو پاکستان سے محبت کا درس دیا کہ گورنمنٹ کی کی پالیسیز غلط ہیں اگر کسی فرد واحد کی کی پالیسیز غلط ہیں یا آپ لوگوں کے اپنے نوابوں وڈیروں نے آپ لوگوں پہ اگر ظلم کیا تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے اس میں اس فرد واحد کا یا اس کی پالیسیز کا قصور ہے اور پاکستان تو ہم سب کا ملک ہے اس سے محبت میں تو پاکستان سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ میں یہاں پیدا ہو گیا پلا بڑا میں تو البتہ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ یہ واحد ریاست مدینہ کے بعد جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی تو مجھے تو اس سے عقیدت اور محبت رسول اللہ علیہ السلام کے نسبت سے ہے now coming forward وہ دن بھی تھا جو میری زندگی کی خواہش تھی کہ ڈیرہ بکٹی میں سوئی کا علاقہ جہاں سب سے زیادہ اینار کی کسی دور میں ہوا کرتی تھی وہاں پر مغرب کے بعد کوئی باہر نکل نہیں پاتا تھا رات کو گیرہ بجے ہم لوگوں نے وہ جلسہ پرولانگ کیا گیرہ بارہ بجے تک پاکستان زندہ باد کے نام سے جہاں چار پانچ ہزار ووٹ لے کے کسی دور میں لوگ ایم پی ایم اے نے بنا کرتے تھے وہاں سات ہزار لوگوں کا صرف مردوں کا وہاں جلسہ ہوا اور الحمدللہ پاکستانی پرچموں کے ساتھ آئے کسی سیاسی جماعت کے پرچموں کے ساتھ لوگ نہیں آئے اور مجھے اب بھی یاد ہے چیف بکٹی جان بکٹی بھائی نے میری دستار بندی بھی کی وہ بلوچ دستار پہنائی میرے سر پہ موسیقی اور انشاءاللہ میں اس کی پوری لاج رکھوں گا اور وہ ہماری لاج رکھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ برامدہ بکٹی کو میں نے اس وقت چیلنج کیا تھا کہ یہ جو پہلی دو صفوں میں یہاں کے سیاسدان بیٹھے ہیں یہاں کے جو بلوچ بیٹھے ہیں ان کو رہنے دو تم میں پنجاب سے ہوں تو میرا مقابلہ کرو یہ بلوچ ایک پنجابی کو ووٹ دے دے گا لیکن غدار وطن کو ووٹ نہیں دے گا اور سب نے اس پہ تعلیش علی بھی بجائی اور کہا کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور پھر وہاں بلوچستان سے ایک یہ نعرہ بھی بلند ہوا کہ ہم اگر پاک فوج کو ضرورت ہوئی تو ہم پچاس ہزار رضاکار اور پاک فوج کو دینے کو تیار ہیں بھارت کے خلاف تو ایک بڑا پوزیٹیو اس کے نتائج ہائے سامنے ہیں پھر آتے ہیں ہم فلسطین کاؤس پر تو پلسٹین کاؤس پر الحمدللہ جتنا کام ہماری تنظیم نے کیا اتنا نوجوانوں میں شاید کسی اور نے نہیں کیا ہوگا اور مجبری آدھے جو فلسطین کے چار سو بچے پاکستان میں اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں مختلف میڈیکل کالیجز میں پاکستان الحمدللہ ہم نے کوئی بھی ملک کسی جگہ پہ ایمبیسی بناتا ہے تو اس کی تنخواہیں شنخواہیں سارے وہ لوگ خود ہی دیتے ہیں لیکن پاکستان میں جو فلسطینی ایمبیسی اس کے سارا بجر ہم لوگ خود افورٹ کر رہے ہیں پاکستانی افورٹ کر رہے ہیں اور اب بھی ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ ایسرائیل کو ہم لوگ نہیں تسلیم کرتے خیر فلسطینی سفیر نے بھی کافی ریکنگ نائس کیا ہماری اوٹ ٹیکنگ سرمنیز میں بھی آئے سفیر جو ایمبیسیڈر ہوتا ہے جو لوگ ڈپلومیٹک افیرز کو جانتے ہیں وہ صحیح جانتے ہیں کہ وہ سرینہ یا میریٹ سے باہر نہیں جاتا وہ اسی طرح کے ہوتیلز میں آتا وہ منتے ترلے کر کے اور یہ وہ سفیر تھے جنہوں نے اتنا کوپریٹ کیا ہماری سنسیریٹی کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اگر یہ بھی کہہ دیں کہ جناب ٹیس کلپ کے باہر اتجاج ہے یا کسی چوک چرائے پہ اتجاج ہے تو ادھر بھی یہ پہنچ جائیں گے ہمارے ساتھ اپنے کسی قسم کی سیکیوریٹی کے بغیر تو ایسے درویش صفت لوگ بھی ہیں اور بیت المقدس کا خوردہ جو آیا کرتا تھا وہ یہ ہمیں کھلایا کرتے تھے ادھر جب ہم لوگ مسئلہ فلسطین پر ڈسکیس کرنے جاتے تھے پھر ہمارا یہ بھی انڈسٹیننگ ہوئی وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی جہاں پر آکے سب سے بڑا اختلاف پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ جتنا مجبی عاد ہے چھبیس جنوری دو ہزار چودہ کو میرے ایکسیجنٹ ہوا میرے اب بھی دونوں پاؤں میں رائٹ لیگ میں جو میرے گھٹنا ہے وہاں پر کوئی فورٹین سکریوز اور کچھ پلیٹس لگی ہوئی ہیں لیفٹ جو انکل ہے ٹخنا دو نیلز ہیں اور یہ بائیں بازو میں راڈ ہے یہ ہمارا ایکسیجنٹ ہوا تھا جنڈ اٹک کے گاؤں ہیں چورا شریف اس کے سامنے تو وہ گاڑی انپیلنس ہوئی کافی زیادہ سپیڈ میں تو وہ سیدھر درخت میں لگی تو یہ چھبیس جنوری کو تھا اس کے آٹھ دس دن کے بعد پانچ فروری آ رہا تھا اور ہم نے پروگرام رکھا ہوا تھا آزادی کشمیر پر خیر اب میں تو بلکل ایک ہی آتی ہے رائٹ ہینڈ ہی کام کرتا تھا باقی تو سارے ہم بلکل پٹیاں بندی ہوئی تھی پورے جسم پہ دوہزار چودہ کی بات ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یاسین ملک صاحب اللہ ان کو زندگی دے یوم کشمیر پہ مقبوضہ کشمیر کے حوریت رہنمائی یاسین ملک نے ہم کشمیروں سے زاری ایک جہتی کرتے رہے بچپن سے اس دن انہوں نے پانچ فروری کو میں پروگرام میں تو نہ جا سکا البتہ یاسین ملک کی ویگم صاحبہ مشال ملک بہن ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی تب ایک دو سال کی وہ اور ان کی جو والدہ تھی یہ تینوں شخصیات وہاں تشریف لائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن مجھے اندازہ ہوئے کہ کتنا زیادہ یہ لوگ کاؤز کے ساتھ سنسیر ہیں کہ نظریاتی لوگوں کو یہ نہیں چھوٹتے پھر مزید آگے بڑھتے ہیں تو کچھ مہینے میں ویلچئر پہ رہا تین چار مہینے ان دنوں میں کافی زیادہ دہشتگردی ہونا شروع ہو گئی اور ہم لوگوں نے جان ہتیلی پہ رکھ کے جتنا ہم لوگوں نے کام کیا اس دنوں میں پاکستان کے نظریاتی احساس کے دفاع کرنے کے لیے پاکستان سے محبت کا الیمنٹ ہو جاگر کرنے کے لیے تمام تر دہشتگرد دہشتگردانہ قوتوں کے خلاف ہم لوگ لڑے ایک قسم کا نظریاتی جنگ لڑی ہم نے تو پھر جو دھمکیوں کا ایک سلسلہ بیل اے کی جانب سے تھا وہ ٹی ٹی پی کی جانب سے بھی انڈیریکلی شروع ہو گیا اور میں وہ چیز ایکسپین نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہم لوگ چیرات میں جا رہے تھے کچھ دوست وغیرہ جتنے فوجیوں کے بچے چچے ہیں تو رستے میں ہمارے صدقہ ہونے والا تھا اور اللہ نے ہماری جان بچائی لیکن میں مزید آگے آتا ہوں کہ کشمیر کاؤس پہ جب میں نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا شروع ہو گیا میں عمرے پہ گیا پہلی بار تو دو بار وہاں بھی گرفتار ہو گیا کیونکہ پاکستان سے زیادہ جو لوگ مجھے ملنے آتے تھے وہ انڈین مسلمز ہوتے تھے اور سینے لگ کے رو پڑتے تھے کہتے کچھ نہیں تھے اور خیر وہاں ہم نے بارہ ربی لفل کوئی ریلی بھی نکال لی تھی تو اس وجہ سے بھی گرفتاری ہوئی اور جو درد اور دکھ مجھے وہاں پر محسوس ہوا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کیونکہ براہ راست میری ان سے وہاں ملکات ہیں پھر وہاں سے جو کچھ ہمارے جوان تشریف لاتے تھے مقبوضہ سے کسی نہ کسی طریقے سے تو ان سے جب ملکاتیں ہوتی تھیں تو وہ ان سے بھی اور فلسطینیوں سے بھی تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے میں جب کہتا تھے ہم ہیلپ آؤٹ آپ کی کرلیں کوئی چندہ چندہ اکٹھا کرلیں تو مجھے کہتا ہے شہیر صاحب ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں یا پیاسے مر رہے ہیں یا ننگے مر رہے ہیں ہمیں آپ کی چندے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کی بندوق کی ضرورت ہے اپنے حکمرانوں سے کہیے کہ حملی طور پر کچھ کرے وہاں لوگ مر رہے ہیں خیر وہاں سے جب ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب اب کشمیر واقعی پاکستان کی شہرک ہے تو شہرک کو تو کٹا جا رہا ہے اور اس کو بچانے کے لیے انڈیا کی گولی کا جواب ہمیں گولی سے دینا ہوگا ہمیں اقوام متحدہ کے چندوں میں بیٹھ کے منتر نہیں کرنی ہوں گی ہمیں امریکہ کے گٹوں میں بیٹھ کے کشمیر کی جنگ نہیں لڑنی ہوگی ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو وہ لوگ جو کہ رضائی سے کبھی نہیں نکلے اور فیس بک استعمال کرتے رہے ان لوگوں نے ہم پہ غداری کے تھپے بھی لگا دیئے خیر ہم پھر بھی ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ یہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا کیونکہ ان لوگوں نے دشمن کے پرابیگنڈاز کو کاؤنٹر بھی کیا لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیرشوٹرز ہیں اچانک سامنے آگئے ہیں یہ دوہزار بیس ہے اور میں جب اٹھا تھا وہ دوہزار بارہ تیرہ کا وقت ہوا کرتا تھا اور اس وقت کوئی ایسی بات کرنے والا نوجوان نہیں ہوتا تھا اس وقت جتنی طلبہ تنظیمات بھی بنی تھی آپس میں لڑنے کا کام کرتی تھی اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ تمام طلبہ تنظیمات چاہے کسی بھی سیاسی یا مسلکی یا مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہو میرے ساتھ ان کے بہت بات اچھے تعلقات رہے اور اب بھی ہیں اب تو خیر سٹیٹ یوت پارلیمنٹ کے الائنس میں سارے ان کے سٹوڈن لیڈرز جو کریم ہیں انہیں ہم نے آن بورڈ لیا وہ شامل ہیں پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہم لوگوں نے کیا وہ پاکستان اس کا مقروض نہیں تھا یہ ہم پہ کرس تھا کہ جو ماں بہنے بیٹیاں اس وقت کوئے میں چھلانگ لگا دیتی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے جن ماں نے اپنے زیورات بیچے تھے بیٹی جو اپنے بوڑے باپ کے ساتھ وہ جوان بیٹی آ رہی تھی اور اس کے باپ کو رسیوں سے جگڑ لیا اور اس کے سامنے کفار نے اس کی بیٹی کی عصمت گری کی انیس سو سنتالیس میں اور اس کی چھاتی کاٹ کے اسے اس کے باپ کی گود میں پھینک دی اور بیٹی اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا یہ چیزیں جب مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں تو ہم سے سویا نہیں جاتا اکثر ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں ارے اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے مذہب کے لیے کیا کر سکتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پھر اگر آپ کو کسی بات سے ہمیں اختلاف رہتا ہے تو آپ آگے غداری کے ٹھپے لگا دیتے ہیں دیکھیں سچ کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے آفیہ صدیقی کو بیچا گیا تسلیم کرو نہ چھپاؤ جھوٹ کو وہ قوم کی بیٹی ہے اس کی جگہ تمہاری ماہ بہن بیٹی کو بھی بیچے جا سکتا تھا پھر کیا کرتے پھر بھی کہتے کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہمیں برداشت کر لینا چاہیے احمل کانسی کو یہاں سے اٹھا کے بیچا گیا جو مسلمانوں کے ایک بہت بڑا خیر خواہ تھا ہوا ہزاروں لوگوں کو بیچا گیا ہزاروں لوگوں کو اٹھایا گیا مجھے سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب کشمیر میں بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والے مجاہدین ان کو ہم دہشت کر دیتے ہیں کسی انٹرنیشنل پیشن میں آگے پھر کہتے ہیں فی ٹی ایف پھر کہتے ہیں معاشی استثال پھر ہم کہتے ہیں پیسے نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں بھوکے ننگے مر گئے یار ایک بات شاید آپ کو اختلاف ہے تو آپ ضرور رکھیں لیکن کم از کم پاکستان کا غدار نہ کہا کریں میں اکثر ایم این ایز ایم پی ایز منسٹر سینیٹرز کو سامنے بٹھا کے اکثر کانفرنسز میں اقاق کرتا ہوں کہ جناب آپ مزید برداشت نہیں ہو سکتا آپ کچھ عملی طور پر کریں تو اکثر لوگ مجھے غصے میں آکے کہتے ہیں کہ شہیر آپ بڑے سمجھدار ہو ہم سے زیادہ پڑے لکھے خود کو تصور کرتے ہو اگر جنگ ہو گئی اور بنگلہ دیش کی طرح کوئی حصہ ہم سے الگ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا آپ ذمہ دار ہوں گے میں کہتا ہوں سر ہاں میں ذمہ دار ہوں گا لیکن آج سے دو سو سال کے بعد اگر مورخ تاریخ لکھے گا تو یہ ضرور لکھے گا کہ پاکستان ہارے ہوئے لشکر میں تھا لیکن مورخ یہ کبھی نہیں لکھے گا کہ پاکستان بزدل اور بغیرہ تو چکا تھا میں اکثر اس طرح کے سیمینارز کانفرنسز میں جاتا ہوں کشمیر پر اور بڑے آسانی سے پیار محبت سے ہنس کے بڑے بڑے سینئر لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے میں روک لیتا ہوں نے کہتا ہوں سر کشمیر میں میدان کربلا واقعی برپا ہے کہتا ہاں ہاں برپا ہے میں نے کہا ہندوستانی فوج کیا ہے پھر کہتا یزیدی ہے میں نے کہا تو کشمیری کے ہیں کہتے ہیں حسینی ہیں میں نے کہا سر مجھے یہ نہ بتائیں کہ کشمیری فوج کشمیری عوام مجاہدین جو ہیں وہ حسینی ہیں اور ہندوستانی فوج یزیدی ہے مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کوفے والا کون ہے درو اس وقت سے جب مورخ ہمیں کوفے والوں میں شمار کرے گا تم لوگوں شاید میری بات کی سمجھنا ہے لیکن درو اس وقت سے جب مورخ ہمیں بزدر اور بغیرت لکھے گا عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور کسی کے کندے پر رکھ کے بندوق نہیں چلاتے یا جو لوگ کہہ رہے ہیں ظالم لے رہے ہوتے ہیں کس چیز کا ظالم امریکن ایمبیسی والی بات آتی ہے کہ وہاں سے جب سے آیا تو یہ پی ٹی ایم کا حامی ہو گیا بھائی جان کوئی پہلے تحقیق کر لیا کرو یہ دو ہزار چودہ کی بات ہے امریکن ایمبیسی میں امریکن ایمبیسی ایک اور یو ایس ایڈ کی اشتراک سے یہ لوگ ایک ڈیویٹ کامپیٹیشن ارگنائز کر رہے تھے جس میں کہا تھا کہ is education necessary for peace کیا تعلیم امن کے لیے ضروری ہے آپ اس کے حق میں بولیں یا خلاف بولیں میرے ایچ او ڈی نے میں آرمی پبلک کالیج آف منیجمنٹ انٹ سائنسز میں بڑھتا تھا ان کے شہیر تم اچھے تقریر شکریر کر لے تو تو جاؤ میں کہا سر میں اول تو ڈیویٹ کامپیٹیشن میں حصہ نہیں لیتا میں تو ویسے مقرر ہوں لیکن یہاں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا پیچھے امریکہ کا جھنڈا لگا ہوگا سامنے میں تقریر کر رہا ہوں گا تو کوئی بھی تصویر لگا کر بولے گا کہ غدار ہو گئے میں واپس آئے کلاس میں دینا ہی ریالیجڈ کے یار نہیں ہم لوگ جو امریکہ کا جھنڈا پچھلے چار پان سالوں سے جلا رہے تھے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اخبار کے نکڑ میں وہ بھی لوکل اخبار کے نکڑ میں کی چھوٹی سی سرخی لگی ہوتی ہے کہ شہیر سیالمی نے امریکی پرچھم نظر آتش کیا اپنے غم غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ امریکی غلامی نہیں کریں گے میں نے کہا اس کا کیا فائدہ مجھے یہ ریالائز ہوا میں نے کہا جا کے موہ پہ بات کریں گے ان کے سفیروں کابینہ کے سامنے میں گیا ایچ اوڈی صاحب کے پاس میں نے کہا سب میں جانا چاہتا ہوں ایچ اوڈی صاحب نے ہنس پڑے انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے میں نے کہا شہیر تمہیں جزرہ تقریر لکھ کے دونا اور وہ میں دیکھوں گا اس کے بعد پھر میں تمہیں جانے دوں گا میں نے خیر تقریر شکریر لکھی کہ ملالہ بڑی نیک خاتون ہے اور آفیہ صدیقی کو صحیح گرفتار کیا گیا اور ہمیں دہشتگردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا ہوگا پیچوٹی صاحب نے وہ پڑی مسکرائے کہتے ہیں بیٹا ضمیر تو میرا بھی نہیں مانتا کہ تم ایسی باتیں کرو وہ نہیں تمہارا مانتا ہوگا لیکن البتہ پوزیشن اسی سے آئے گی میں کہا بلکل سر پوزیشن تو اسی سے آئے گی تو کیا پہن کے جا رہے ہیں شیروانی تو نہیں پہن رہے ہیں میں نے کہا نہیں سر وہ شیروانی تو نہیں نا امریکی ایمبیسی کے فنکشن ہے تو پینڈ کوٹ شینڈ کوٹ ٹائی شاہی لگا کے جائیں کہتا ہاں ہاں یہی میں تمہیں بتا رہا تھا کہ وہ برا امپریشن ان پر نہ پڑ جائے ہم پہلی بار ہی ہماری ایمبیسی کو جانے دے رہے ہیں تو کوئی اچھا ایمپریشن پڑے خیر میں آیا میں نے کہا رب وہاں سچ تو بولنا ہے لیکن ذرا سپورٹ بھی لے کے جانی چاہیے میں نے سر کے پاس دوبارہ چل گیا میں نے کہا سر آپ کو پتا ہے ہمارا ادارہ پہلی مرتبہ جا رہا ہے کسی ایمبیسی کے پروگرام میں تو الیکٹریکل انجیننگ سوفٹ انجیننگ اور بی بی اے کے بیچ کے دس دس بچوں کو ہم لوگ آن بورڈ لیتے ہیں آپ اجازت لیں کہ آڈینس کے لیے ہمیں اتیس بندے چاہیے ہیں اور ایک ایک ٹیچر بھی ہم رکھ لیتے ہیں اس میں تاکہ بچے ڈسپلن ان کا مینٹین رہے ہیں تو جب میں نے یہ کہا کہ ٹیچر بھی رکھ لیتے ہیں تو ان کے مہمہ گمان میں بھی نہیں آئے کہ یہ کوئی جا کے وہاں پر دنگا شنگا کرنے کے ارادے میں خیر انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے تو مجھے لسٹیں پروائیٹ کرو کس کس کو لکے جانا چاہیے میں نے کہا سر میں آپ کو لائک بچوں کی لسٹیں دیتا ہوں اب ظاہرہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ کہہ چھو دی تھے تو باقی ڈپارٹمنٹ میں کون لائک کون نہیں ہے اس سے تو انہیں سروکار نہیں تھا تو میں نے جتنے دان نمہ ٹائپ معذرت کے ساتھ سنو گی رہا ہوں مطلب ہٹے کٹے زبردست دبنگ ٹائپ ہمارے جو دوست حباب ہوتے تھے تمام ڈپارٹمنٹ کے ان سب کے نام وہاں تحرید کیے اور ٹیچرز جو تین ہم نے رکھے وہ وہ رکھے جو ہمارے ٹائپ کے فریش ہوتے تھے فریش بی ایس آنرز یا ایم ایس کیا ہوتا تھا اور آ جاتے تھے وہاں وزننگ فیکلٹی کے لیے تو ہمارا ایج ڈیفرنس اتنا نہیں ہوتا تھا تو گپ شپ آپس میں اچھی ہوتی تھی ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا انہیں کہ سر آپ جائیں گے ایم بیسی کا پروگرام تو بڑے خوش ہوگے کہ ہاں چلیں گے انشاءاللہ خیر کوسٹر رینج ہو گئی ایم بیسی کے جو بھی لڑکے شڑکے تھے ان سے بات ہوگی کہ بھئی ہماری آڈینس والے بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ اجازت دے دیں انہوں نے کہا جی جی ہمیں تو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا بھی آیا وہ خیر سیونٹی ایٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ڈیبیٹرز گئے بیچ میں شہیر سے علوی صاحب بھی گئے اور تیس بندے ہمارے ساتھ اور چلے گئے اور تین وہ ٹیچرز رستے میں جناب پٹل پمپ آتا ہے میں انہیں کہتا ہوں جناب گاڑی روکو پینٹ کورٹ میں نے پہنا ہوتا ہے اور ساتھ ایک تھیلہ سا پکڑا ہوتا ہے تو گاڑی روکو یار میں واش روم جانا ہوں گیا واش روم میں تو شہیر صاحب جا پینٹ کورٹ میں رہے ہیں واش روم سے نکل رہے ہیں تو شہیر وانی ہوڑی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے میں نے کہا یار گاڑی میں بیٹھو پھر بتاتا ابھی ہماری انیورسٹی سے جو نیشنل لیبریری جہاں پر ایمبیسی اپنا پروگرام قراری تھی اس کا سفر کوئی ہے پچیس تیس کلومیٹر کا تو گھنٹہ لگی جاتا ہے اسلامباد پنڈی کی سٹکوں پر رشبی ہوتا ہے تو رستے میں نے کہا یار چکر یہ ہے کہ جو تقریر میں تو سچ بولنے جا رہا ہوں آج یار ہوئے گا یا پار ہوئے گا کہتے ہیں نہیں یار اسی سارے کٹے جاوانگے میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر نکالے گئے تو پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہیں اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہیں تو تم لوگوں کو نکالا بھی گیا تو اچھی اچھی انیورسٹیز میں لوگ تمہیں ایڈمیشن بھی دلوائیں گے اور تمہارے اخراجات بھی خود افورٹ کریں گے تو وہ تھوڑے سے خیر ہونے میں نے مطمئن کر لیا اور میں نے کہا بس میں تقریر شروع کروں گا تو تم لوگوں نے جو انا وہ کر دی رہے ہیں سپورٹ اس طرح کرنی ہے کہ کسی کی جورت نہ ہو آ کے مجھے روکے خیر میں تقریر کرنے گیا کیا تقریر کی وہ آپ دیکھ لیں گے مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب وہ سیمینر ختم ہوا سیمینر کیا دیبیٹ کامپیٹیشن ختم ہوا تو ظاہر ہے اب تھا کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور سچ بولنے والے کو باغی اور غدار کے لیبل بھی ملتا ہے لیکن تقریر کر کے میں آڈیٹوریم سے سیدھا باہر نکل گیا اور آدھا آڈیٹوریم زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتا ہوا مردہ باہر نکل گیا مجھے نکل گیا باہر نکل گیا در دارہ حرم وقت اور محسوس جمعان ہے جمال جمالا رمائی بارث مجھل مجھل جمالا رمائی بارث مجھل سلوک ورمائی بارث مجھل جمالا نحن جدا جمالا نحن جدا اندر تقلید امید 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 جمالا نحن جمالا نحن راست راستی کہ انسیز ہیتر ہے اسنی لوگ نسیلی پر مخلوقات ہے دیکھیں دیکھیں ما راہی حسرت ایسرائی دردگی نہیں ہے منیسی کرنی طوری پرکتی ہے بھی تدھرہ ، پر دینستان ما کے پاسدھران ہوتا کامل سکتولی مسئلی آمد ما دردئران ما بھی تدھرہ 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 پردگا بھی تدھرہ مجھے فخر اس بات کا حاصل ہے اس تقریب میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے امیریکن ایویسی کے پروگرم میں نامو سے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی بات کی تقریب میں آپ کے بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی باتیں ہم نے ہر دور میں ناموں سے رسالت کلی ہے محمد سے خواہد کی ہے چورتر سے آسف پر سلائے خشون فقط تک نام محمد سے محبت کی میں نے اغوانستان سے فلسطین کشمیر سے برما تک کہ ایک ایک مسلمان مظلوم کی بات کی اور کہا کہ دہشتگرد اصل تم لوگ ہو امریکہ والوں جو دنیا کا امن تباہ کر چکے خیر جب میں آوڈیٹوریم سے باہر نکلا تو آدھا آوڈیٹوریم نعرے لگاتے ہوئے باہر آ گیا پوزیشن میرے لیے وہ نہیں تھی کہ وہ فرس سیکنڈ تھرڈ پوزیشن دیتے وہ تو دینی بھی نہیں تھی انہوں نے پوزیشن میرے لیے یہ تھی کہ جو دوسرے سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کے ٹیچرز اور پرنسپلز آئے ہوئے تھے اپنے بچوں کو لے کے ساتھ ان لوگوں نے میرا ماتھا چھوما تھا کہ بیٹا تم نے حق ادا کیا سچ بولا اور میں ہمیشہ ایک تلقین کرتا ہوں لوگوں کو کہ سچ بولا کریں خیر اس پہ لوگوں نے بعد میں جن لوگوں نے تقریر نہیں سنی ان کے لیے بھی سنا دیتے ہیں آپ کو پروپگنڈے بھی کیا پتہ نہیں وہاں سے آ گیا تو اس نے کیا کر دیا اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں آپ لوگ تحقیق کر لیا کریں کیا رہا اگلا بندہ کتنا خوار ہوا ہے مجھے یاد ہے کہ جون جولائی کی سخت گرمی ہم نے سبھی ڈیرہ بکٹی کے سہراؤں اور اگستانوں میں گزاری ہے اور مجھے یاد ہے کہ اسلام بات کی سرد راتوں میں ہم لوگوں نے جنوری کی اور دسمبر کی راتیں گزاری ہیں اور اس طریقے سے جا کے ہماری نظریاتی ٹیم بنی ہے کسی کے ہم نے بوٹ پالش کر کے یا کسی کے کندے پر بندوق رکھ کے یا کسی کے منتے ترلے کر کے یا کسی کی گود میں بیٹھ کے ہم اس مقام تک نہیں پہنچے جس طرح لوگ حکومتوں میں پہنچتے ہیں ہم اگر پاکستان کا دفاع کرتے ہیں یا پاکستان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہماری محبت کسی کے محتاج نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی سے این او سی لے کے اور یہی بات صرف میں کہوں گا کہ ہمیں پاکستان سے وفاداری کے سرٹیفیکیٹ کسی سے نہیں چاہیے یہ جو سرٹیفیکیٹ بانٹے ہوتے ہیں ہم ان سے زیادہ بڑے محبت وطن ہیں ہم بغیر تنخواہوں کے کام کر رہے ہیں اس ملک کے لیے ہم محبت اور پیار نہیں کرتے ہیں پاکستان سے ہم عشق کرتے ہیں پاکستان سے خدا کی قسم عشق کرتے ہیں پاکستان سے ہمیں سمجھتا ہوں ایک بال درست کہتے تھے میرِ عرب کوائی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جو ملک سوپر پاور بنے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ایک غزوہ ہند ہوتی ہے تو ہم اس کے ایک ادنا سے مجاہد ضرور بنیں گے انشاءاللہ اس قوم کو تیار کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے اپنے مذہب کے دفاع کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں گے انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ بات